اسلام علیکم امید ہے آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے آج ایکسر سائزیں 10A کا کوشن نمبر 7 سٹارٹ کریں گے باقی کوشن میں پریویس ویڈیو میں کروا چکی ہوں اگر کوئی بھی کسی قسم کی آپ کو ہیلپ چاہیے تو آپ کو اس کا لنک ڈسکریپشن میں مل جائے گا تو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہوئے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ میں آنے والی بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آپ لوگوں کو آنے والی نئے سے نہیں اپڈیٹ بروقت مل دی رہے تو سٹارٹ کرتے ہیں کوشن نمبر 7 یہاں پہ کوشن میں آلریڈی پہلے لیکھ چکی ہوں تو یہاں کوشن نمبر جو 7 اس طریقے سے ہمیں دیا گیا ہے ان دا فیگر اینگل پی کیو ایس is equal angle qsr is equal 90 degree given that pq is equal 45 cm qr جو ہمارے پاس ہے given وہ ہے 30 cm and ps جو ہے ہمارے پاس وہ ہے 53 cm تو ہم نے کیا فائن کرنا ہے find the length of qs اور ایسا یعنی کہ یہاں پہ دو کوشن دیئے گئے ہیں ایک میں ہم نے پہلے معلوم کرنا ہے qs اس کی length معلوم کرنا ہے پھر دوسرے پارڈ میں ہم نے کیا کرنا ہے sr sr کی length معلوم کرنا ہے تو پہلے اب ہم start کرتے ہیں qs اس کی length معلوم کرتے ہیں تو پہلے pqs ایک ہمارے پاس یہ ہے اس کو ہم بنا لیتے ہیں pqs ٹھیک ہے یہ ایک انگل ہمارے پاس یہ ہے pqs is equal qsr اور دوسرا ہم نے بنانا ہے qs ہمارے پاس ہے r یہاں پہ ہم دیکھ لیں ٹھیک ہے یہ دو ہمارے پاس انگل آگئے اب 90 degree یہ ہمارے پاس 90 degree کا زاویہ ہے اور ادھر سے یہ 90 degree کا زاویہ ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے pq جو ہے ٹھیک ہے یہ p اور یہ q یہ ہمارے پاس کتنی ہے 45 cm تو یہاں پہ ہم اس کی length لکھتے ہیں 45 cm ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہے qr جو ہے یہ q اور یہ r یہ ہمارے پاس کتنی ہے 30 ہے تو یہاں پہ اس کی length لکھ دیں گے 30 cm پھر اس کے بعد ہمارے پاس ہے ps p اور s اس کی length ہمارے پاس کیا ہے 53 تو یہاں پہ ہم لکھ دیں گے 53 cm ٹھیک ہے یہ چیزیں میں یہاں پہ لکھ رہی ہوں تو آگے ہم نے کیا کرنا ہے ان کے سب کی ہم نے لکھ دی values find the length of qs اب سب سے پہلے ہم نے qs ملون کرنا ہے یعنی کہ q اور s اس کے ہمارے پاس یہ بھی length ہے یہ بھی ہے اور یہ والی ہب ہم نے ملوم کرنی ہے ٹھیک ہے اب یہ start کرتے ہیں q s یہ ہم نے ملوم کرنی ہے اب ہمیں یہ نہیں ملوم یعنی کہ یہ ہم نے ملوم کرنی ہے ٹھیک ہے qs کو تو اب start کرتے ہیں تو جیسے ہم نے پہلے پیتھاگورس theorem لکھتے ہیں تو یہاں پہ ان کی values لکھتے ہیں تو یہ ہمارے پاس اب یہ 90 angle کیا ہمارے پاس بن رہا ہے یہ والا بن رہا ہے تو اس کے جو بلکل opposite side ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہوتے ہیں hypotenes ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کیا ہو گیا hypotenes ہے اور اس کی بلکل دوسری side پہ جو opposite side ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں prependicular تو یہ یہ side جو ہوگی نا اس کی یہ ہمارے پاس آ جائے گی prependicular ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس کیا جائے گی base آ جائے گی اب ہم نے کیا معلوم کرنا ہے یہ ہم نے first part یعنی کہ اس کو ہم نے کرنا ہے یہ ہمارے پاس second part ہے یہ ہم دوسرا question کریں گے اس میں کریں گے ابھی ہم نے فیلحال اس کو دیکھنا اور اسی کو کرنا ہے so all تو یہاں سے start کرتے ہیں تو پیتاگوریس سسٹم میں جیسے اب یہاں ہم نے پہلے hypotenes یہ تھا ہمارے پاس پہلے ہم اس کی values لکھ لیتے ہیں ہمیں hypotenes is equal یہ کیا ہمارے پاس ہے پی اور ایس ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے hypotenes ہمارے پاس کیا ہے پی اور ایس یہاں پہ لکھ لیں گے پی ایس is equal تو یہ ہمارے پاس کیا ہے 53 سینٹی میٹر یہ ہم نے لکھ لیا second number پہ ہم نے لکھنا ہے prependicular اب یہ جو ہمارے پاس ملوم ہے prependicular یہاں پہ لکھ لیں گے پی آر ای اب یہ ہمارے پاس کیا ہے پی اور کیوں ہمارے پاس prependicular ہے پی کیوں is ہمارے پاس prependicular ہے تو یہ ہمارے پاس کتنی value آئی تھی 45 سینٹی میٹر یہاں پہ لکھ لکھ لیتے ہیں 45 سینٹی میٹر ٹھیک ہے اب ہم نے آگے ملوم جو کرنا ہے وہ ہے کیوں اور ایس یہاں پہ ہم لکھ دیں گے بیس وہ ہے ہمارے پاس q s is equal ٹھیک ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے اب ہم نے اس کو معلوم کرنا ہے تو آگے یہاں پہ لکھ لیتے ہیں کہ by using the یہاں پہ ہم mention کرتے ہیں by using the پیتھاگورس تھیورم ٹھیک ہے یہاں ہم نے لکھ دیا اب ہم اس کو اس کا جو فارمولہ ہے وہ یہاں پہ لکھیں گے فارمولہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے h کا سکوئر is equal p کا سکوئر plus b کا سکوئر ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس اس کا فارمولہ ہے تو h کا سکوئر ہمارے پاس کیا تھا ہمارے پاس یعنی کہ ہیپوٹینس ہیپوٹینس ہم نے کیا لکھنا ہے یہ ps لکھیں گے یہاں پہ پہلے ہم اس کو لکھ لیں گے ps is equal پھر پریپینڈکولر ہمارے پاس کیا ہے pq یہ لکھ لیں گے plus base ہمارے پاس کیا ہے qs qs ٹھیک ہے اس کا سکوئر لکھ لیا اب آگے کرتے ہیں تو آگے اب ہم نے اس کی values جو ہمارے پاس ہیں put وہ ہم اس میں لکھتے جائیں گے تو ps کی value ہمارے پاس کیا تھی یہاں پہ اوپر پہلے دیکھیں ps ہم نے اس کی values لکھنی ہے تو ہمارے پاس ps کی value کیا ہے یہاں پہ دیکھیں ps اس کی value ہمارے پاس کیا ہے 53 ہے تو یہاں پہ آپ لکھ لیں 53 cm کا square is equal تو qs qpq ہمارے پاس کیا ہے 45 ہے 45 سینٹی میٹر کا square plus اور یہ qs یہ نہیں ہے تو یہ ہم ویسے کا ویسے لکھ لیں گے ٹھیک ہے آگے ہم نے 53 کا square ملوم کریں گے تو ہمارے پاس کیا answer آتا ہے یہاں پہ ہم ملوم کرتے ہیں 53 53 is equal 2809 ٹھیک ہے 2809 اس کا answer آ رہا ہے یہاں پہ لکھ لیں گے 2809 cm کا square is equal تو 45 کا ہم ملوم کریں گے 45 ملوم کریں گے is equal 2025 ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آ رہا ہے 2025 cm کا square plus پھر یہ qs یہ ہمارے پاس ویسے کا ویسے رہ جائے گا qs plus square ٹھیک ہے یہاں کیا اب آگے ہم نے ہمیں صرف یہ qs تو اس کے پاس اس کے ساتھ جو value ہوتی ہے اس کو ہم نے ختم کرنا ہوتا ہے تو اس لئے ہم بوس سائیڈ پہ اس کو minus کریں گے تو اس کو ہم finish کر دیں گے تو ایسے کرتے ہیں کہ ہم اس کو باہر لے جاتے ہیں تو یہاں پہ ہم کرتے ہیں 2809 cm کا square minus 2025 cm کا square is equal یہاں پہ آپ لکھتے ہیں پھر اب ہم نے یہ value لکھنی ہے 2025 cm کا square minus یہ ہم نے ایک دفعہ ادھر لیا ہے تو ایک دفعہ ادھر لے رہے ہیں 20 25 cm کا square اور پھر آ جائے گا plus qs کا square لے لے لیا ہے ایک دفعہ ادھر کٹ رہا ہے اس کو ہم کٹ دیں گے اس سے نظر نہیں آئے گا اس سے کٹ دیں گے یہاں پس میں کٹ رہے اس کو ہم نے کٹ دیا اور اس میں سے ہم نے minus کر دینا ہے 2809 میں سے ہم نے نکالنا ہے 109 minus 2025 ہمارے پاس کیا آ رہا ہے 784 ٹھیک ہے ہمارے پاس کیا آ رہا ہے یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں q اس کو ہم باہر لے جاتے ہیں qs کا square is equal 784 یہ ہمارے پاس آگیا ہے اب ہمیں کیا چاہیے ہمیں چاہیے qs چاہیے square کو ختم کرنا ہے تو ہم دونوں سائیڈ پہ square root لیں گے تو یہاں پہ ہم لے لیتے ہیں qs کا square root is equal 784 کا square root ٹھیک ہے اب square root اس کا معلوم کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا یہ finish یہ اس کے ساتھ ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے square root کے ساتھ ختم ہو گیا اب 784 کا ہم square root معلوم کریں گے 784 is equal ہمارے پاس آ رہا ہے 28 ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں 28 آ رہا ہے تو یہاں پہ ہم لکھ دیں گے qs is equal plus minus 28 ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس اس کا انسر آئے گا تو اب ہمیں چاہیے اس کی لیندھ کس میں چاہیے ہمیں پلس میں چاہیے تو ہم کیا کریں گے جہاں پہ ہم لکھ دیں گے ایک سائیڈ پہ میں لائنڈ رو کر دیتی ہوں یہاں پہ لکھ دیکھتی ہوں qs is greater than zero اور پھر آ جائے گا qs is equal 28 سینٹی میٹر ٹھیک ہے یہاں پہ سینٹی میٹر لازمی آئے گا یہاں پہ بھی اور یہاں پہ بھی یہ cm کا square آ جائے گا تو یہ square جو ہے وہ اس کے ساتھ ختم ہو جائے گا یہاں پہ بھی آنا تھا ٹھیک ہے یہ دونوں کے ساتھ لگنا ہے پھر یہ square جو ہے یہ اس کے ساتھ ختم ہو جائے گا m کا لیکن اس کا ہم نے معلوم کیا تو یہ ہمارے پاس 28 cm آ گیا m کا square جو ہے وہ اس کے ساتھ ختم ہو گیا تو اب یہ ہمارے پاس answer آ گیا 28 cm تو یہاں پہ اب ہم square لکھ دیں گے جو یہاں پہ ہم نے معلوم کرنا تھا یہاں پہ آ جائے گا اس کی length ہم نے کیا معلوم کی ہے 28 cm ٹھیک ہے یہ ابھی ہم نے one side کی کی ہے اب ہم نے اس side کی معلوم کرنی ہے یعنی کہ sr معلوم کرنا ہے s اور r کی یہ والی length معلوم کرنی ہے تو ہمارے پاس یہ پہلے ہے یعنی کہ اب ہمارے پاس یہ بھی given ہے تو اب ہم نے یہ بھی ہمارے پاس given ہے تو اب ہم نے اس کی length معلوم کرنی ہے تو اب اس کا p part start کر لیتے ہیں تو یہ ہمارا question number 7 کا second part جس میں ہم نے sr کی length معلوم کرنی ہے تو یہ معلوم جب ہم نے کرنی ہے تو ہم اس کو تھوڑا سا بیک سائیڈ پہ لکھے آتے ہیں اس لیندھ کو ہم بیک سائیڈ پہ لکھے آتے ہیں پھر آپ کو سمجھ آئے گی ہم نے کیس طرح کرنی ہے اس کو آپ ذرا غور سے دیکھیں کہ یہاں پہ آپ نے ایس اور آر معلوم کرنا ہے ٹھیک ہے ایس آر کی لیندھ معلوم کرنی ہے یہاں پہ سامنے لے کے بھی دیتے ہیں کہ ایس آر کی ہم نے لیندھ معلوم کرنی ہے تو اب اس کو سولف کریں گے تو وہی یہاں پہ ہم نے کیا لکھنا ہے یہ ہمارے پاس لیندھ ساری اس کی دی گئی ہے اسی کو دیکھ کے ہم نے کوسنگ کو سولف کرنا ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے نائنٹی ڈگری کا اینگل ہے تو اس کے جو بلکل سامنے والی سائیڈ ہے یہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا یہ ہمارے پاس آ جائے گا ہیپو ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کیا آ گیا ہیپو ٹھیک ہے اور اس کی جو بلکل اس کی سامنے والی سائیڈ ہے یہ والی سائیڈ یہ ٹونٹی ایٹ سے یہ ہمارے پاس کیا آئے گا پریپینڈکلر ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا یہ ہمارے پاس بیس آ جائے گی ٹھیک ہے اب ہم اس کو لکھ رہتے ہیں یہاں پہ کیسے لکھیں گے یہاں پہ وہی جیسے پہلے ہم لکھتے ہیں کہ ایچ کا ایچ یعنی کہ ہیپوٹینس is equal ہیپوٹینس ہمارے پاس کیا آیا ہے q اور r آیا ہے یہاں پہ لکھ لیں گے q r is equal وہ کتنے ہمارے پاس ہے 30 cm یہاں پہ لکھ لیں گے 30 cm دوسرے نمبر پہ ہم لکھیں گے پریپینڈکلر وہ ہمارے پاس کیا ہے q s q s وہ ہمارے پاس کتنے ہیں 28 cm sorry meter ہے یہ یہ cm تھا 30 cm ہاں cm ہے یہ بھی 28 cm آ گیا اس کے بعد پھر ہم نے base لکھنی ہے تو base ہمارے پاس کیا آ رہی ہے s اور r ہے s اور r جو کہ ہم نے معلوم کرنا ہے اور یہ ہمیں معلوم نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے یہاں پہ put کر دیا ہے اب ہم یہاں پہ فارمولے کو لکھیں گے اب یہاں پہ ہم لکھیں گے by using the by using the pathagoras theorem ڈھیک ہے یہ لکھ دیا اب ہم نے آگے اس کی لکھ لینا اس کا فارمولا کیا ہے h کا سکوئر is equal p کا سکوئر plus b کا سکوئر یہ لکھ لیا اب ہم نے اس کی values کو لکھتے جائیں گے یہاں پہ تو جو values ہمارے پاس یہاں پہ لکھتے جائیں گے اوپر وہ ہم یہاں پہ لکھتے جائیں گے تو h کی ہمارے پاس کیا value ہے یہاں پہ 30 ہے یہ سامنے لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ h کا h epiton اس کا لکھنا ہے ہم نے تو یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے qr ہے تو یہاں پہ پہلے ہم qr لکھیں گے اس کا square is equal پھر perpendicular ہمارے پاس کیا ہے qs ہے اس کا square لے لیا پلس پھر base ہمارے پاس کیا ہے sr ہے اس کا ہم نے square لے لیا ٹھیک ہے اب ان کی values کیا ہے qr کی value ہمارے پاس یہاں پہ کیا ہے 30 ہے وہ لکھیں گے 30 cm کا square is equal qs ہمارے پاس کیا ہے 28 28 cm کا square پلس base ہمارے پاس کیا ہے sr وہ sr ہی ہم لکھ دیں گے ٹھیک ہے یہ ہم نے معلوم کرنی ہے آگے calculator کی مدد سے ہم اس کو solve کرتے ہیں یہاں پہ کیا ہے 30 کا ہم نے پہلے معلوم کرنا ہے 30 multiply 30 تو ہمارے پاس کیا آ رہا ہے 900 یہ لکھ لیں گے ہاں پہ آ جائے گا 900 cm plus square is equal یہ 900 جو ہے یہ ہم نے اس کا معلوم کیا ہے ٹھیک ہے اور یہ cm کا square یہ ایسا hole ہے تو اس کا مطلب m کا square یہ دونوں کا آ جائے گا اس کے m کی square کا آ جائے گا تو is equal یہ 28 ہے تو ہم نے 28 کا نکالیں گے 28 کا square معلوم کریں گے تو ہمارے پاس کیا آ رہا ہے 784 784 cm کا سکوئر plus sr کا سکوئر آ جائے گا ٹھیک ہے اب آگے ہم نے اس کے ساتھ ہمیں sr شاہیے تو ہم نے اس کو فنش کرنا ہے تو ہم بہت سائٹ پر اس کو منس کر کے اس کو فنش کریں گے پہلے ہم یہاں پہ لکھ رہتے ہیں 900 cm کا سکوئر مائنس 784 cm کا سکوئر is equal تو یہاں پہ ہمارے پاس ہے 784 cm کا سکوئر مائنس 784 cm کا سکوئر plus sr کا سکوئر ٹھیک ہے اب ہم نے یہ کٹ رہا ہے ان کو کٹ دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم نے کٹ دی ہی دے اور یہاں پہ ہم نے اس میں سے منس کرنے ہیں 900 میں سے 784 کو منس کریں 900 منس 784 ہمارے پاس کیا آ رہا ہے 116 ٹھیک ہے تو یہ ہم لکھ دیں گے یہاں پہ آ جائے گا اس کو ہم باہر لے آتے ہیں sr کا سکوئر is equal تو اس میں سے ہم نے منس کیا ہمارے پاس آیا 116 تو یہاں پہ ہم نے اس کو لکھ لیا 116 cm کا سکوئر یہ ہم نے اس کی value نکال کے باہر لکھ دی ہے تو ابھی آگے اس کا ہم نے ہمیں چاہیے sr تو ہم اس کو square خدم کرنے کے لئے کیا کریں گے both side بے square root لیں گے اور اس کو finish کریں گے تو یہاں پہ ہم لیں گے sr کا square اور یہ square root لے لیا اور ون سکسٹین سی ایم کا square کا square root ٹھیک ہے تو یہ اس کے ساتھ finish ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور اس کی طرف یہاں پہ جو ہے یہاں پہ ون سکسٹین کا سکوئر root ملوم کریں گے تو answer ہمارے پاس کیا آ رہا ہے ہمارے پاس کیا آ جائے گا یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں square root ون سکسٹین تو ہمارے پاس کیا آ رہا ہے یہاں پہ ہمارے پاس آ رہا ہے 10.77 تو ہم نے 3 تک لینا ہوتا ہے 10.7 یعنی یہ آگے بڑھتا جا رہا ہے تو یہ پیچھے 7 آ رہا ہے تو ہم اس کو 8 کر دیں گے 77 یعنی 50 سے 5 سے اوپر ہے تو ہم اس کو 7 آ رہا ہے تو ہم اس کو 8 کر دیں گے ہم اس کو لکھ لیتے ہیں 10.8 جہاں پہ ہمیں اس کا آنسر لکھ لکھ لکھتے ہیں ہمارے پاس آنسر کیا آ گیا s r is equal تو plus minus 10.8 cm تو اب ہمارے پاس یہ plus minus میں آ رہا ہے ہمیں جب کی لیند جو ہے positive میں چاہیے ہم اس کو کیا کریں گے جہاں پہ لکھ لیں گے s r is greater than 0 تو یہ ہمارے پاس ملوم ہو چکا ہے تو اب یہ ہم اس کی جو value ہے وہی پیچھے والا یہاں پہ ہم اس کی value کو لیکھ دیں گے ٹھیک یہ ہمارے پاس تھا یہ والی تو یہ ہمارے پاس اس کی یہ base ملوم کرنے تھی تو یہ ہمارے پاس جو answer آیا ہے یہ والا یہ والا answer اس کو ہم نے یہاں پہ put کر دینا ہے یہاں پہ لیکھ دیتے ہیں 10.8cm یہ ہم نے ملوم کر لیا اور اس کو یہاں پہ لکھ دی گئے تو اب آگے کرتے ہیں یہ تھا ہمارا question number 7 اب اس کا کرتے ہیں question number 8 اب یہ ہمارے پاس ہے question number 8 اس کو start کرتے ہیں یہاں پہ کیا question لکھا گیا ہے the figure triangle tuv where tu is equal tv is equal 9.6 meter and uv is equal 15.4 meter find the height th of the triangle یعنی کہ triangle کی ہم نے کیا ملوم کرنی ہے height ملوم کرنی ہے تو یہاں پہ انہوں نے کیا ہمارے پاس triangle جو بنا ہوئے tu اور v ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ہے t یہ ہمارے پاس t ہے یہ ہمارے پاس u ہے اور یہ ہمارے پاس v ہے لیندھ ملوم کرنے کے لئے اب یہاں پہ اس کی کیا ہے ہمارے پاس tu is equal tv tu is equal t اور v کے برابر ہے 9.6 یعنی کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے 9.6 meter یہ لکھ لیا آگے ہے u اور v یعنی کہ u اور v جو ہے وہ ہمارے پاس 15.4 جہاں پہ ہم لیکھ دیتے ہیں 15.4 meter ٹھیک ہے اب ہم نے find the height t h یعنی کہ یہ t اور یہ h ہے ہمارے پاس یہ ہم نے اس کی length ملوم کرنی ہے of the triangle ٹھیک ہے اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہمارے پاس total اس کی length ہے 15.7 جبکہ ہم نے اتنے کی ملوم کرنی ہے یعنی کہ half کی ملوم کرنی ہے جب ہم نے half ملوم کرنا ہے تو اس میں ہمارے پاس 90 کا angle یہ بن رہا ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس 90 کا angle بن رہا ہے تو اس کے جو بالکل سامنے opposite side ہے یہ والی یہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا یہ ہمارے پاس آ جائے گا hypotenuse ٹھیک ہے سامنے والی side ہوتی ہے یہ والی side اس کو ہم کیا لے لیں گے اس جگہ کو perpendicular ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آ جائے گا perpendicular اور یہ ہمارے پاس کیا ہوگا base یہاں پہ میں نے نام لکھتی ہے ان کے base وغیرہ اب ان کی جو values دی گئی ہیں وہ ہم نے یہاں پہ لکھی ہوئی ہے یہ 9.6 ہے اس کی ہمارے پاس 9.6 میٹر ہے اور اس کی ہم نے ہمارے پاس 15.4 میٹر دی گئی ہے لیکن یہ full کی ہے ہمیں half کی چاہیے تو ہم اس کو کیا کریں گے ہم اس کو کریں گے یہاں پہ ہم کر لیتے ہیں پہلے اس کو ہمیں 15.4 کو میٹر کو 2 کے ساتھ divide کریں جو answer آئے گا وہ ہمارے پاس base آ جائے گی اور ہم نے ملوم کیا کرنا ہے prependicular تو یہاں پہ ہم prependicular کر رہے تھے کیونکہ ہم نے height ملوم کر دی ہے اب اس کو solve کرتے ہیں تو پہلے ہم لکھ لیتے ہیں یہ hypotenus جہاں پہ جیسے ہم نے پہلے formula لکھتے ہیں یہاں پہ hypotenus ہمارے پاس formula کیا آتا ہتا ہے hypotenus ہمارے پاس کیا آئے t اور u تو یہاں پہ لکھیں گے t u is equal 9.6 میٹر یہ میں نے لکھ دیا میٹر اور اس کے بعد آئے گا prependicular ہمارے پاس آئے گا prependicular ہمارے پاس کیا ہے t اور h t h ہمارے پاس prependicular ہے وہ ہمارے پاس معلوم نہیں ہے اس لئے ہم نے یہ لگا دیا اور base ہمارے پاس کیا آ جائے گی base ہمارے پاس ہے یہ ہم نے معلوم ابھی کرنی ہے کیونکہ یہ ہمارے پاس کہ u اور v اور یہاں پہ ہم نے اس کی جو نکالیں گے وہ یہاں پہ لکھیں گے تو اس کو نکالنے کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے پہلے اس کو یہ تو full اس کی ہے نا ہمارے پاس u اور v کی full ہے ہمیں یہاں تک چاہیے تو اس کا مطلب 15.4 کو ہم نے half کرنا ہے تو پھر ہمارے پاس جو آئے گی وہ ہماری base ہو جائے گی اس کی اس کو divide کریں گے 2 کے ساتھ تو ہمارے پاس answer کیا آج آ رہا ہے یہاں پہ calculator کے لگے سے کرتے ہیں ہم پہ 15 point 15 point 4 divided by 2 ہمارے پاس answer آ رہا ہے 7.7 ٹھیک تو یہ ہم نے اس کی 7.7 میٹر ہم نے اس کی معلوم کر لیا تو یہاں پہ ہم کیا لکھیں گے یہاں پہ میں اس کی base بھی لکھ دیتی ہوں 7.7 میٹر ٹھیک ہے یہ ہم نے یہاں پہ لکھ لیا ہے اب اس کو آگے solve کرتے آگے ہم نے formula use کرنا ہے pathagoras کا یہاں پہ لکھ لکھ theorem ٹھیک اب یہاں پہ اس کا formula لکھ رہیتے ہیں h کا square is equal p square plus b square تو h ہمارے پاس کیا آرہا ہے h ہے t u یہاں پہ لکھ لکھ لیتے ہیں t اور u اور p ہمارے پاس کیا آرہا ہے وہ اس کا square p ہمارے پاس کیا ہے وہ ہے t h square plus base ہمارے پاس u اور v square یہ لکھ لیا اب ان کی جو values ہیں وہ put کر لیتے ہیں t اور u کی value کیا ہے ہمارے پاس 9.6 cm sorry m m m square is equal t h ہمارے پاس کیا ہے وہ نہیں معلوم اس کو ہم ویسے لکھ دیں گے plus base ہمارے پاس کیا ہے u اور v اس کی value کیا ہے 7.7 cm ka square ٹھیک ہے یہ لکھ لیا اب ہم اس square ملوم کرتے ہیں یہاں پہ ہم لکھتے ہیں 9.6 multiply 9.6 is equal ہمارے پاس آرہا ہے 92.16 ٹھیک ہے یہ ہم نے ملوم کر لیا ہے یہ لکھ لیتے ہیں یہاں پہ 92.16 m کا square is equal t اور h کا square plus 7.7 کا ملوم کرتے ہیں 7.7 multiply ہمارے پاس کیا آرہا ہے 59.29 ٹھیک ہے یہ ہم نے لکھ لیا یہ پہ 59.29 m کا square یہ ہم نے ان کی values نکال لی ہے اب اس کو آگے solve کرتے ہیں آگے اس کو solve کرتے ہیں تو اس میں سے ہم نے یہ t h square کے ساتھ جو value آرہی ہے اس کو ہم نے both side پہ minus لے کہ اس کو ختم کرنا ہے تو یہاں پہ لکھیں گے 92.16 m ka square minus 59.29 m ka 9.29 m ka square minus 59.29 m ka square ٹھیک اب یہ both side پہ finish ہو رہا ہے کٹ رہا ہے اس کو ہم both side پہ کٹ دیں گے یہ ویلی ویلی یا پس میں کٹ گئی اور یہاں پہ ہم نے minus ہو رہا ہے تو یہاں پہ ہم نے minus کر دینا اس combine لے جاتے t h 16 minus 59.29 is equal ہمارے پاس آکے آرہا ہے 32.87 ٹھیک یہ نظر آرہا ہے 32.87 یہ لکھ لیں گے 32.87 m ka square یہ ہم نے اس کی minus کر کے value نکال دی ہے اب ہمیں چاہیے ہمیں چاہیے صرف t h square کو ختم کریں گے تو both side پہ square root لے لیں گے تو یہاں پہ آجے گا t h square root is equal 32.87 m ka square اور both side پہ square root اب یہ اس کے ساتھ square ختم ہو رہا ہے یہ square ہم اس کے ساتھ ختم کر دیں گے اور ہمارے پاس کیا value آرہی ہے t h is equal تو یہ 32.87 is equal ہمارے پاس آرہا ہے 5.73 تو ہم نے 5.73 ہاں تک ہم دیکھ لیں گے کیونکہ یہ جو figure ہے 3 والا وہ 5 سے کم ہے تو اس لئے ہم اس کو بڑھائیں گے نہیں ہم نے 73 کا 73 لے لینا 5.73 اس کا آگیا plus minus 5.73 m ٹھیک ہے تو یہ سکوئر ختم ہو چکا ہے تو یہ ہمارے پاس اس کا آنسر آ چکا ہے اب ہمیں پوزٹیو میں چاہیے تو ہم پوزٹیو میں لینے کے لئے ہم یہاں پیس کو لکھ دیں گے کہ t h sorry t h is greater than zero اور یہاں پہ لکھیں کہ t h is equal 5.73 میٹر یہ تھا ہمارا آنسر آج کا تو یہ ہم اوپر پوٹ کر دیں گے جہاں پہ ہم نے اس کی height مروم کرنی تھی height یہ مروم کرنی تھی تو یہ height کیا آگئی ہے 5.73 5.73 m ٹھیک ہے یہ میں نے answer لکھتی ہے ٹھیک اور جیسے یہ اس کی line لمبی ہے 9.6 اس کی بھی اتنی ہی آگئی تو جتنی یہ basis کی تھی اتنی ہی اس کی آگئی اب ان دونوں کو لیں گے تب یہ answer آگیا تو آج کا question یہ تک تھا تو امید ہے جو میں نے کو چنلات کے کروائیں آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آئے ہوں گے تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ میں آنے والی بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آپ لوگوں کو آنے والی نیو سنیو اپڈیٹ بروقت ملتی رہے اور اگر کوئی بھی مشکل ہو تو آپ کمنٹ بوکس میں ضرور پوچھیں انشاءاللہ آپ کے رہنمائی کی جائے گی تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ